جنہوں خدا کی طرح بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرح صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو کھا صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو کھا صرف ایک بار جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کر دے گئے جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کر دے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولے بھر دے گئے ایسے ہسرکار میری ایسے ہسرکار میری ایسے ہسرکار مرے ایسی ہے سرکار ایسی ہے سرکار میرے ایسی ہے سرکار سیف اکبار دل سے مصطفیٰ کو تو پکا سیف اکبار کہا مجنون کوئی مثل لہلا کو نہیں سکتا کہا فرہاد رجیلی کے جیسا ہو نہیں سکتا زلکا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا کہا انہ سب سے میں نے سب یمکر ہے محمد دوسرا دنیا میں پیدا وہ نہیں سکتا صرف اکبار صرف اکبار دل سے مصطفیٰ خطور پا صرف اکبار محمد دل سے مصطفیٰ خطور پا محمد دل سے مصطفیٰ خطور پا کرینے سے ذہر خطور پا دل سے مصطفا قتوب گا سیف و اکباب دل سے مصطفا قتوب گا سیف و اکباب اکباب سیف و اکباب موسیقا سیف و اکباب ماشاءاللہ دائم ایسے گزرتا ہے کہ ایک سال گزر گئے دنوں میں خرد ایک بلا شیخ مفتی عبوہ پر صدیب شاز بی صاحب تشریف لائے تھے آپ یہی بیٹھے ہوں دیکھ باقا کی گھر آج یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے آپ یہاں قدم اجا ہوئے آپ تشریف لائے تو بلا تاخیر جو ہے میں اب دافتے خطاب دیتا ہوں جنابِ کبلا شیخ مفتی عبوہ پر صدیب شاز بی صاحب بلا کبلا خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامنیات والمسلین وعلى آله واسخابه صدقا اللہ العزیم وصدقا رسولیم النبی کریم قال اللہ تعالی في كلامه المجید این اللہ وملائکته يسلون على النبی يا اجیب الدذین آمنوا صلوا عليه وسلم واقوس про سلامه رحمле اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہی کا کرنا ہوتا ہے تو میں نے اس حوالے سے سورت قحف کی آیت نمبر ایک سو دس کا ایک حصہ تلاوت کیا تو میں چاہوں گا کہ ہم اس آیت تیادر میں کوئی غور کریں اور یہاں سے اٹھیں تو کچھ سیکھ کر اٹھیں کوئی چاند کر اٹھیں کل اصلاح ہمارے ساتھ ہو جائے آیت تیمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما انا بشع بذلوگ میں تو بس تمہارے جیسا بشع ہوں یوحا علیہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے یہ آیت تیبہ نبی علیہ السلام کی مکمل ناعت ہے آپ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زبردست تاریخ بیان فرمائی کیونکہ اس آیت تیبہ کے ظاہری انفاظ دیکھ کر ظاہر بھی نگاہیں جو صرف ستحی علم رکھتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے مقاموں کے لوگ سمجھنے کے بجائے محضر اللہ اس آیت تیبہ کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں ان میں ہمیں تو کوئی فرق نہیں ہے وہ تو عدا فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے جیسے بشع ہوں تو یہ ہمیں لوگ کرتے ہیں کام کیا اس آیت تیبہ کہ یہ ہی مطلب ہے یہ آیت تیبہ اللہ نے کیوں نازل فرمائی پھر جو اللہ نے فرمایا کہ یہوہا علیہ مجھ میں وحی کی لیتی ہے اس سے کیا خائلہ حاصل ہوتا ہے تو ان باتوں ہم کرتا ہم کرتے ہیں تو مجھو طلب آتے ہیں دیکھئے یہ آیت تیبہ نازل کرنے کا محصب کیا تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی رسول بناء کے مردوس فرمایا اور اپنے قدرت کی نشانیوں میں سے جت موجزات انہیں عطا فرمائے یہ کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے مادر ذات اندھے ان کے ہاتھ سے سیند پا جائے کرتے تھے پوری لوگ ان کو شفاہ ہو جائے کرتے تھے اور لوگ گھروں پر جو بچاتے رکھتے تھے کھاتے تھے ان کی خبر دیا کرتے تھے عیسائیوں نے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوچھا ایک اور خاص پانی کو بغیر باب کے پیدا کرتے تھے عیسائیوں نے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک موجزات دیکھے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ حضرت اللہ یہ خدا ہیں خدا کی اٹھیں تو وہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے چند موجزات دیکھ کر گمراہی میں مبترہ ہو گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بناڑا اور کہنے لگے یہ خدا کی اٹھیں گے یعودیوں کو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی اور سو سال بعد ان کو دوبارہ زندہ کرمایا تو اس موجزے کو دیکھ کر یعودیوں نے کہا کہ حضرت اللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹھا تو یہ ایک موجزہ دیکھا کہ انہوں نے خدا کے بیٹھا کہنا شروع کر دیا کافروں نے کہا کہ فرشتے ماذا اللہ تعالیٰ کی بیٹھیا ہیں ان کی کچھ باتیں فرشتوں کو اللہ نے بہت طاقتہ فرمائی ہے اب خطرہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے وہ تمام مولزے عطا فرمائے جو گزشتہ تمام انبیاء کو عطا فرمائے تھے آپ یہ دیکھئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام کے مولزاک کی کوئی حد نہیں حضور علیہ السلام نے مردو کو بزدہ فرمائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام نے مولا علی وضی اللہ تعالیٰ کے لیے سورج کو اپس پلٹا دیا تو ان کی اثر کی نماز رہ گئی تھی کفار نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند سے دو ٹکڑے کر کے لکھائیں تو بخاری شریف کی حدیث ایک نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے مبارکہ حد سے چاند کی طرح اشارہ کیا تو چاند سے دو ٹکڑے ہوئے اور حدیث شریف رہتا ہے کہ دو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا جبل عبو قبیس کے اس طرح چلا گیا اور ایک ٹکڑا اس طرح چلا گیا پھر آپ نے ملایا تو وہ اپس پل گیا ہوگی آپ نے صلی اللہ علیہ السلام کے مرزہ آپ نے صلی اللہ علیہ السلام کھانا تھوڑا ہے تو اس میں برکت کی دعا کرتے ہیں تو تھوڑا سا کھانا جو کہیے ہزارات میں کھا دیتے ہیں جب پانی نہیں ملتا تو اپنی اونگوشت ہائی ببارکہ سے پانی کے چشم جائی فرما دیتے ہیں سوکھا کونہ ہے اپنا عابدہیں ڈالتے ہیں تو کونہ سے پانی اُترنا شروع کر دیتا ہے کیا کیا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اپنے حقیم علیہ السلام کو بہت سے بتا فرمائے اہود بھار آپ کی محبت میں جھوڑا کرتا تھا آپ علیہ السلام نے خدمت میں اہرا دیا اور آخر کہنے گا کہ اگر آپ اللہ کے سچے میں نہیں تو درخت آپ کی دوائی دے دیں آپ نے فرما جاؤ درخت کو جا کے میرا پینام دو وہ درخت اپنے جگہ سے ایلا اور اُچھلتا ہوا جسرا ایک لگڑا ہاتھ میں چلتا ہے ایک ٹانٹ پر آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں حضروں پر گواہی دیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سچے کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں ابو جہل کنکریہ لے کر آیا اور بٹھی پہ بند تھی کہہنے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ میرے بٹھی پہ کیا ہے آپ نے ارشاد سمتا ہے میں بتاؤں یا جو تری بٹھی پہ وہ بتا ہے لگا وہ بتا دے تو بڑی بات ہے تو کنکریوں نے آپ کا کلمہ پڑا ایک باتوں دیہا دی آیا کہا کہ ان کی بات تو مجھے نہیں معلو کچھ دلیل کو تو نہیں جانتا ہاں بتا اس نے اپنے جولی کھولی اور اس میں سے جو اس نے گوہ نکالی گوہ یہ ایک پر جانور ہوتا ہے سہرہ میں بھائے جاتا ہے کہ یہ آپ کی گواہی دے دے تو میں آپ کو اللہ کا نبی حمد دوں آن آپ نے گوہ کو حکم دیا اور گوہ نے آپ کا کلمہ پڑھتے سنا دیا تو آپ کے حکم پر تو حجیس چلتی تھی چاند سورج آپ کے حکم پر چلتے تھے حضرت عنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرکار دوان صلی اللہ علیہ وسلم جو میں کے دن میں کو تدشید فرما ہے تو یہ گیارتی سامنے سے آیا بخاری شریف کی روایت ہے قرآن سکرنا ہے حلقت المانو والعمدانو وجعل عیالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بات پرشی حلال ہوگے ہمارے بچے بھوکیوں مر رہے ہیں بارش نہیں ہوئے یہ آپ دعا کی دیا اللہ تعالیٰ باری پرسا دیں حضرت عنا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ سرکار دوان صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو مدینہ مرورہ کا آسمان خالی تھا لیکن آپ کے ہاتھ اٹھا دیں چاروں طرح سے بادل جمع ہونا شروع ہوئے ابھی آپ دعا کر کر فارل نہ ہوئے چاہاں آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے تو بارش کے قدروں سے آپ کی داری ہمارے گرنے ہوئے کہاں آپ کا حکم نہیں چاہتا آپ علیہ السلام کچھ آس فرماتے ہیں کہ وزیر آیا فی السمائی وزیر آیا فی الاردی آسمانوں میں دو وزیر ہیں جبرائیل و بیقائل زمینوں میں دو وزیر ہیں ابو بخر محمد آپ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پرار سونے کہ تم یہ میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ کا قضاء کر رہا کچھ تھا نہیں تھوڑی سی بھلیورے تھی سرکارہ عرم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر دی سارا کردہ آگیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ کبز ہو رہے حافظہ آتا فرماتی دی آپ نے ہواوں میں ہاتھ بھرا اور قاڑ آپ نے چھولی کر انہوں نے اپنے چادر پھیلائی آپ نے ڈال دیا حافظہ آتا کر دیا اس کے پاس سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مذہبات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و خدرت میں سب کچھ تھا تو اب خطرہ یہ تھا کہ لوگوں کے دیگر اپنیا کے چلے موجزات دیکھ کر لوگ گمراہی میں انتراہ ہوگے اور ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے حدیب جن کے دست و خدرت میں سب کچھ ہے کہ ان کو لوگ خدا نہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے یہ آیت تیبہ نازل فرمائی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رمادی تھے کہ میں ظاہری طور پر تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن فرق ہے مجھ میں اور تم میں مجھ پر وحی کی جاتی ہے تو یہ منصر تھا اس آیت تیبہ کو نازل کرنے کا کیا آپ ہی سائی کرتے ہیں کہ نازل کرنے کے بعد کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاہ بچھا کہنا شروع کردیں گے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو میرے بھائیو یہ عالم دیری آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ فقہ انفیل کی بڑی مضبوط کتاب ہے اس میں واضل اطول ملکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کہنا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ کے باقرالہ آداب بیان فرمائے کوئی سورہ حجرہ دلی آداب پر ممری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارا جس طرح کے دیگر لوگوں کو پکارتے ہیں کسی آدمی کو پکارا ہے بھائی سنو میری بھائی بڑے بھائی چوڑے بھائی چوڑی خواہ اس کا سب کیا الفاظ کہتے ہیں اس کو بلا سکتے ہیں لیکن آقا علیہ السلام تو وہ ذاتے مبارکہ ہے کہ رب کریم بھی کبھی ان کا نام لے کر قرآن میں خلاف نہیں فرمایا رب نے بھی کبھی یاہیو رسول فرمایا یاہیو المجزمیل فرمایا یاہیو المتطفر فرمایا رب نے عدم سکھایا کہ ان کو تم اپنے جشہ پسر سمت کے کہیں ان کی بیٹ میں ملکر بیٹھنا کہیں ایمان سے آر دو گٹھو اور بات سوچنے کی باتی ہے کہ ہر ایک کا سٹیٹس ہوتا ہے اس کی سٹیٹس کی اعتوال سے اس کو خطاب کیا آتا ہے چھوٹا بچہ اس کو پیال صاحب دوپی کیا لی دی بلالی دی لیکن اگر کوئی اپنے باپ ہو گئے ہیں میری میری ماں کے شوہر میری ماں کے خسم ہی طرح تو کیا اس نے جھوٹ بولا سچی تو بول رہا نا اس کی ماں کا میاں تو ہے وہ لیکن کیا اس کو اسے بول سکتے ہیں نہیں بولے گی بتمیزی ہے بیالپی ہے تو جب باپ کا یہ سٹیٹس ہے اس کی عدد پر یہ حقم ہے کہ آپ حقیقی طور پر بھی ایک حقیقت کی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مقام و برتبے ہو تو رب کے سیوہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے رب کے سیوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کیا ہم کو ہمیں جیسا کنا شروع کر دے گا کہ وہ اس نے غور کی نہیں ہے یہ آیت تبا پر میں نے پڑیس لیتی تاکہ ہم کچھ غور کریں لوگ دو چر الفاظ سیکھ لیتے ہیں دو چر رائعتوں کے تکیمہ سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کا محانا تو مجھے آتا ہے قرآن کا مطلب تو مجھے آتا ہے جی بتایئے کہ صحابہ میں سے کس نے کامی لیا سامنے صحابہ اقراب رضواندہ علیہ محمد دور کا وہ عزب کرتے تھے کہ تاریخی انسانی حیران ہے کہ کسی قوم نے اپنے ریڈر کا اتنا عزب نہیں کیا جتنا کہ مسلمانوں نے سرکار دعالت صلی اللہ علیہ وسلم کا عزب کیا اب ہمارے آر پر دو چار الفاظ پڑھیں میں جلے میں پڑھنے والے دور کہتے ہیں کہ جنال وہ تو ہمارے جیسے بشارت تھے تو ایک تو بات کی تو ان کو بشارت قلدہ سنے عباد کرنا خانا ہو جو میرے ستا ہمارے کی کتاب بتائی اور پھر دوسری مثال میرے باپ کی تھی کہ جب باپ کو نہیں کہ سکتے میری ماں کے شوہر تو پھر اللہ کے رسول کو بھی اس طرح بشار نہیں کہ سکتے پھر یہ آیا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشار نہیں فرمایا بلکہ آپ سے کہا کہ آپ ہی کافروں سے درمادی تھی کافروں کو کہا کہ کافروں کو کہیں آپ لیکن جاتے ہیں مسلمان کی بات ہیں مومنین کی بات ہیں ان کا معاملہ کیا ہے مدی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ان سے برابری کون کر سکتا ہے صحابہ سرکار دعان صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے ان روزوں کو سوم وثال کہتے ہیں وثال کہتے ہیں ملاب کو ملاقات کو تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی براغلات کے لیے روزہ رکھا کرتے ہیں اور یہ سنتی الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو اپنا ملاب بتا فرماتا ہے تو اس کو بھوکا کرتا ہے بھوکا رکھتا ہے سیدنا مقصہ علیہ السلام کو پہل دور پہ پلایا تو چالیس دن ان کو بھوکا رکھا ایسے تو پہلے وعدہ فرمایا تھا کہ تیس دن آپ سلاثینہ لیلہ کا فرمایا تھا کہ تیس دن آپ بھوکے رہنے تیس دن بھوکے رہنے کے بعد کیونکہ بھوکا رہنے سے بھوک پیدا ہو جاتی ہے تو سیدنا مقصہ علیہ السلام نے مسوا کرنی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے مسوا کرنی اس نے دن دن اور پڑا تو اللہ نے چالیس دن ان کو بھوکا رکھا پھر ان سے قرآن کام آیا یہ سنتی الہیہ ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ سے جب ملاقات کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو سوم ویسال یعنی ملاقات کے روزے رکھتے تھے اور یہ ان ملاقات کے روزے کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ پورا ایک ایک مہینے دو دو مہینے آپ انہیں صلی اللہ تعالیٰ سلام کھاتے پیتے نہیں تھے روزہ رکھ لیا تو آپ پھر دو مہینے بعد کھا رہے ہیں ایک مہینے بعد افتار کر رہے ہیں یہ آپ انہیں صلی اللہ تعالیٰ سلام اور پر ویسال کی سنت تھی اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سلام کے سنتوں کے حینیث تھے ان میں سے باز نے ارادہ کیا کہ ہم بھی حضور کی سنت میں عمر کریں تو باز نے وہ صحابہ مثال رکھے جس کی وجہ سے ان کے جسم میں کمزوری آگئی اور حضور علیہ وسلم کی گارگاہ کے حضوری سے وہ رہ گئے تو سرکار دوالد صلی اللہ تعالیٰ سلام نے شاہد صلی اللہ تعالیٰ سلام آئی کیا معاملہ آئی تو ارسی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگ کی طرح سونے میں ساتھ رہے ہیں تو اب دیکھئے اس آیتِ دیوان میں دیکھئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے قل آپ ان کافروں سے فرما دیجئے انہمہ آنا بشر ہوں میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں یہ کافروں کو فرمایا گیا تھا لیکن مومنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں امام بخاری نے اس نے اس کو متعدد مقامات پر بخاری شکر میں ذکر کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے فرمایا مومنین سے فرمایا ایوکم مخری تم میں سے میرا جیسا کون ہے وہاں پر فرمایا مخروکم تمہارے جیسا ہوں لیکن مومنین سے فرمایا جا رہا ہے کہ میرے جیسا کون ہے تم میں سے یہاں پر نفیق کر دی گئی بتا دیا گیا کہ اس آیت میں جو میں نے بتایا گیا تمہیں تو یہ بتا گیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہونے میں تمہارے جیسا ہوں اللہ کا بندہ میں بھی ہو تم بھی ہو لیکن میرے اور تمہارے سٹیڈس کا زمین و آسمان کا خلق ہے یہاں پر موکروں کے سامنے وزاعت کروائی ایوکم مثلی میرے جسر کون ہے یتعینی ربی و یسقینی مجھے تو میرے رب کھلاتا میرے رب پھلاتا ہے کوئی ایسا مشرم کہ جس کو رب کے قریب خاص کھلائے پھلائے اور وہ دو دو مہنے کھائے کہ یہ بغیر زندہ رہے تو یہاں پر عقیدی کی وضاعت کروائی تو صرف قرآن مجید کے قریبوں پر ان کے بغیر اس کو آپ سمجھنا شروع کر دیں گے جناب تو پھر وہ بہت بھی کی طرف چلے جائیں گے گستاخی کی طرف چلے جائیں گے جیسا کہ آج کبھل لوگوں کو دیکھا گیا جیسا وہ دو مہنے کے پوچھ کرا رہے تو قرآن چکھانے کے آئیے قرآن چکھئے وہ قرآن تو نہیں سکھاتے اس کے اندر لوگوں کو گمرا بنا کے چھوٹ دیتے اور لوگوں سے کہتے ہیں جی قرآن میں بہت ہوتے ہیں حضور تو ہمارے جیسے قرآن کے آئے پہت ہوتے ہیں میں تمہارے جیسا بہت ہوں اور اس طرح دیگر آجتوں کے بارے میں تو دیگر آجتوں کو چھٹو ہوں تو موضوع بہت لمبا ہو جائے لیکن صرف ایک بات کہ ہمارے وضاہ آپ کر دوں تو جس سے باہت دیگر باتوں کو بھی سمجھ لیتیے کہ دیگر باتوں کو بھی صرف ڈائریک تنمہ کرا کر اس کی صحیح تصیر بھی بتاتے ہیں لوگوں کو گمرا کرتے ہیں آئیے قرآن چھیکے اور سکھائی دی کے نام پر دو مہرے میں قرآن سکھا رہے ترمہ پڑھا رہے تین مہرے میں چار مہرے دیگر ایک سال میں بھی ترمہ سکھا رہے یہ دن ہم نے قرآن سکھا دیا اور سکھا رہا جائے سمجھتا کہ میں نے قرآن سکھائی دیا انٹرنیٹ پر کرسز کرائے جا رہے ہیں اور وہ لوگ قرآن سکھا رہے ہیں جن کو عربی کی عریف بے بھی نہیں مانگی اگر وہ جو مفسر قرآن بند کے بیٹے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے کہ الحمدللہ یہ بیتا لفظ ہے اس میں عریف نام کونسی قسم کا ہے عریف نام استغراض کا ہے عہد کا ہے جنس کا ہے کون ساری قرآن ہے یہ تو اس کے اخل کے توتر اڑی آئیں گے اور وہے سے مفسر بن کے لئے قرآن سکھائے بڑھے تو ایک سال میں یا چھے مہنے میں ترلہ کرا کے کہتے ہیں کہ قرآن سکھا دیا ہمارا میں روائیو میری بات کو آنکھ کھل کے سوئیے تو وجہ سے سوئیے یہ بہت بڑی قرآہی ہے جس کی میں آپ کے سامنے بدا کرنا ہے آپ اس کو سکھ لکھی یہ ایک سال میں پڑا قرآن سکھا دیتا ہے خوخاری شریف ہوتھائی حضرت عبدالللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عربی نسل ہیں عربی زبان کے ماہر ہیں قرآن کا ترجمہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑا قرآن نہیں صرف سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ سال میں سیکھی ہے بارہ سال میں صرف سورہ بقرہ سیکھی ہے اور میرے باپ اور امر میں خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سورہ آٹھ سال میں سیکھی ہے تو وہ تلکہ قرآن عربی زبان میں نہیں آتی ان کے داؤ کے غور کر لیتی وہ کس بات کی طرف بلاتے ہیں اور وہ بھائیے قرآن سیکھے سکھئے اور پھر لوگوں کے افیدوں کو دبیل کر دیتے ہیں جو سریو سے اپنی دے چلے آرے رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے سے آئے سکھ وہ اندر تعلیمہ پڑھ کے قرآن کو سمدی نہیں ہو تمہیں تو قرآن کا پہل نہیں ہے قرآن تو میں سیکھ رہا تو انہیں پتہ نہیں کون سا قرآن سیکھتا ہے جس کو رسول اللہ کے صحابی حضرت عمر کو شتاہ کو سیکھنے میں سورہ سورہ بکرہ کو آٹھ سال لگ جائے عبداللہ بن عمر کو جن کو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے سیکھنے میں بڑا سال لگ جائے تو انہیں کیا سیکھتے ایک سال میں تو سارے لوگوں کو خاصل پر کہنے لگ جائے گمراہ بھی کہنے لگ جائے اللہ کے رسول کو اپنے جیسا کہنے لگ جائے اور یہ اللہ سے مرضہ مانگ گیا تو شرک کہنے لگ جائے یا رسول اللہ کو شرک کہنے لگ جائے تو نے کون سا قرآن سیکھا ہے یہ میں نے وائیور یہ وہ قرآن نہیں سیکھا جو اللہ کے رسول نے تحرین فرمایا یہ بھی خورت سیکھا گیا تو یہ آہت تیبہ اس کے حوالے سے میں اس قرآن کہ اللہ کا وارد حضرت اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دی دیئے میں تمہارے جیسا پشر ہوں برا دیئے کہ اللہ کا بندہ ہونے ہو میں بھی بندہ ہوں تم بھی بندے ہو لیکن برابری نہیں وہ بندہ اب دہو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کی شان کیا ہے اس کی شان کے بارے میں خود رسول اللہ صل اللہ dando خود بیان فرماتا ہے حدیثholders shave یا ابا بکر لم یاری میں حقیقتا غیر علبی یا ابا بکر میری حقیقت کو میرے رب کی سواب کسی میں نہیں جا ان ظاہر کو مشر ہے لیکن ان کی حقیقت دور ہے علماء پر فرماتا ہے جس طرح کہ توتے کو جب سکھایا جاتا ہے تو توتے کو آئینے کے سامنے رکھتے ہیں اور آئینے کے پیچے خود بیڑھ جاتے ہیں اور پھر آواز نکاتے ہیں بودا ہم نے کہا سامنے راہی میں بودا بیٹھا ہوا وہ بولا تو کرسکے میں لکھتا تو بودا کو بودا شکر دیتا ہے تو ظاہر معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً اس بچریت کی صورت میں بھیجا لیکن ان کی حقیقت ان کا رکھ جاتا ہے اور خود حضور نے بھی اشارہ فرما دیا یہ حدیث مصنف عبد الرزاق مشہور حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث شریف آئی ہے کہ حضرت جعبیر رضی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم لکھ اس کو پیدا کیا اللہ вот تو اس لیے وہ سانے کے استا ہیں میں نے دکھا ہے لیکن نور ہونا بندے کی بھی خلاف نہیں ہیں کوئی اگرے جو نور کے لئے تو وہ بندہ نہیں ہو سکتا فریشتہ اللہ کے بندہ ہے نہیں تو نور ہو کی بھی بندہ ہو سکتا تو ایسی ہے اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بشریع اور حقیقت نور ہے پھر بھی وہ اللہ کے بندہ ہے وہ خدا نہیں یہ اتنا خدا جیسے ہیں وہ اللہ کے بندے ہی ہیں پھر جو اللہ تعالیٰ شاہد صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یو حائلیہ کہ غلط سے بھی لور کر لینا کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں ظاہر تو تو تمہارے جیسا مجھ پہ وحی کی جاتی ہے اور جب وحی کی جاتی ہے تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ وسلم دوسرہ رشاہد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں لی معاللہ وقت خاص حق کا مقالہ علیہ السلام کہ میرا اللہ کے ساتھ خاص وقت ہوتا ہے لا يسیعنی ملک ولا مقرب لا يسیعنی ملک مقرب ولا رسول کہ میرا اللہ کے ساتھ خاص وقت ہوتا ہے جس میں پھر نہ تو وہ مقرب خرجتہ وہاں پہ آسکتا ہے نہ کوئی اللہ کا رسول ماں پہ بری بہتا ہے یہ خصوصی ہے اور حضور علیہ السلام کا کلام کہنے کو تو وہ اپنی زبان سے فرماتے ہیں مگر اللہ کیا فرماتا ہے یہ ہمارے حبیب علیہ السلام اپنے خواہیشیں نہیں بولتے یہ تو وہی ہے کہ ان پر کی جاتی ہے جو ان کے زبان سے نکلتی ہے تو وہ جو کچھ بولتے ہیں چاہاں قرآن بولیں چاہاں حدیث بولیں وہ سب کا سب وہی ہوتا ہے تو تو بھی ساہی دیتے ہیں کہ تم پر بھی وہی آتی ہے کہ تمہارا کہنا بھی اللہ نے امنا کہنا قرار دیا کہ تمہارا بھی اللہ کے ساتھ تو خاص وقت ہے اللہ کے حلیم تفہمار ہیں نہ کوئی مغرب فرشتہ اس وقت میں آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے تو پھر تمہارے جیسے کیسے ہوئے ظاہری شکل صورت میں ہوئے بندگی کے اعتبار سے ہوئے لیکن مقام و مرتبہ انہوں کا بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں کیا فرماتا ہے نبی علیہ السلام نے بیعت رضوان کے موقع پر بیعت فرمائی اور اپنا ہاتھ سب سے اکر رکھا اور فرمائی کہ عثمان کا ہاتھ ہے مگر اللہ فرماتا ہے یہ تو اللہ کی فوقائی لی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے اللہ ان کے ہاتھ تو اپنا ہاتھ قرار دی رہا ہے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا رُوَئِتَ اِذْ رَوَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَرَمَا وہ جو بھیگا تھا وہ آپ نے نہیں بھیگا تھا وہ اللہ نے بھیگا تھا اگر وہ تمہاری بھیجائے تو جب تمہارے بارے یہ فوقائش ہے کہ تمہارے ہاتھ تو بھی اپنا ہاتھ قرار دیا وہ تو وہ ذات ہے کہ اللہ تعالی بگا ہم کے ذرفوں کی قسم اٹھاتا ہے وَالْدُحَا آپ کے ذرف سیاہ کی قسم وَالْدُحَا بَالْلَيْلِهِ دَا سَجَاء آپ کے مُخدس جہرے کی قسم اٹھاتا ہے آپ کے ذرف سیاہ کی قسم اٹھاتا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم اٹھاتا ہے اللہ علیہ وسلم کی حاضر بلد ہے کون جیسا بشا تمہارے بھائیو اس آیت تیابہ کو سمجھنا چاہیے اس کے معاینی میں رہو فکر کرنا چاہیے کہ اس کے کیا معاینی ہے ظاہری طور پر صرف اس کا ترزمہ پڑھتا سمجھنا کہ میں نے قرآن کو سمجھ لیا یا کسی ایسی کی سمدت میں جلے جانا جو آپ کو قرآن کا ترزمہ بتائے صرف اور وہ بھی صحیح معنی نہ بتائے تو یہ بہت بڑی غبراہی کی بات ہے یہ آیت تیابہ رسول کریم علیہ السلام تسلیم کی ناتے مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہے ان کی شان کا اظہار فرمایا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ میں اس کے سنگی تمام گبراہیوں سے بچائے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے مقام مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ورنہ اولیاء کرام کیا فرماتے ہیں سیدنا امام عبر صلیل شادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے اور کیسے مدرم تھے یہ ایسے عظیم اللہ کے ولی دنگرے ہیں آپ بھی فرماتے ہیں اور آپ کے خلیفہ رباس مرسی رحمت اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لئے بھی میرے نگاہوں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان پر شمائدان پر ایسے عظیم مقام کے ولی ہیں جب ان سے ان کے اصحاب نے کہا جب آپ نے حدیث بیان کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پیجانا تو ان کے اصحاب نے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ خلفہ راشدین نے بھی نہیں پیجانا تو آپ نے فرمایا ہاں پوری حقیقت آپ کی خلفہ راشدین بھی بھی روشن نہیں تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام کے روح کی معظمت تو آنا حقیقت کے وہ آپ کی روح regain کی میری آپ کو اوہر فالوغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ کے عقل کی معظمت دعا فرمائے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ کے قدم کی معظمت دعا فرمائے گئے اور قولائلہ سیدنا علی کرمنہ وجل کریم کو آپ علیہ السلام کے نفس کی معظمت اور یہی امام چاہتے فرماتے ہیں کہ یہ جب چاروں مقرف فرشتے ہیں حضرت جبریل احمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل کی نور سے پیدا ہوئے ہیں اسرافیب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے قلب کے نور سے پیدا ہوئے ہیں یہ چاروں کتاروں فرشتوں کے عقلیں فرماتے ہیں یہ سرکار احمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و برتبے ہیں کہ جب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا وہ علم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہوگا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا قلب نے لکھا کہ اگر دنیا کے تمام انسانوں قائم ہیں دن میں انبیاء اکرام بشت شامل ہیں اگر کہا جائے کہ وہ ایک قطرے کی مانت میں اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سات سمندروں کے برابر ہے تو بھی مثال ٹھیک نہیں بیٹھتے ہیں حضور کا علم پھر بھی زیادہ ہے اور ان آپ انسانوں میں کیسے کیسے دنوں شامل ہیں حضور وہ سے پاک بھی شامل ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے شعروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ رائے کے دانوں کو دیکھتا ہوں تو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا آدھا کیا جا سکتا ہے حاصل کے حضور پر بھرتبے کا کیا آدھا کیا جا سکتا ہے ان کے جسم و مقدس جو ظاہرین پر تو بچریت تھی اس کی کیا شام تھی ان کا سایہ کبھی نظر نہیں دیتا تھا ان کا سایہ نظر نہیں آیا ہے ان کے جسم و مقدس پر کبھی بکھی نہیں بیٹھتی تھی ان کی کیا ہم درائی کر سکتے ہیں برادری کیا کر سکتے ہیں ان کی تو ریوریشن میں حیات ہیں ہم دنیا بتا رہی ہیں جیوٹینیزن نے بھی یہ دکھایا کہ ہمارا رات میں ایک شخص ہے اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درو دیفان پڑھا جاتا ہے تو باقادر تھیلیزن میں دکھایا کہ وہ بھوئے مبارکہ گردش کرتے ہیں ارکھتے ہیں تو ان کو اپنے پیسل سامجھنا اور کہنا کہ میں لیکن قرآن سامجھ لیا تو اس سے بڑا راندہ پر کیا ہوگا اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو جرا اس نمدے پن سے انہیں بچائے اس گمراہی سے بچائے اور ہمیں اس ہدایت پر چلائے جو صحبہ اکرام کو عطا فرمائیں جو تاوائین کو عطا فرمائیں جو طبعہ تاوائین کو عطا فرمائیں جو علیہ اکرام کو عطا فرمائیں جو ارپاہ رسولت کو عطا فرمائیں آمین بجائن نبی نبی نے شکریہ لکھ روحاں ایک بردابر البالد بھائی کا کہنا نے اس کا اپل کا اعتمام کیا اور اشرب بھائی کا جو میرے اس شکاگو پر ہوسٹ ہوتے ہیں اللہ دعا رکھا ہے اللہ رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایدی جزاکم اللہ خیر ہم جزاکم اللہ یناب بھی بلہ مختصہ آپ یہاں تشریف دائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں برد کے عطا فرمائے اور ہمیں جو آپ نے فرمایا اس کی سمجھ عطا فرمائے علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کے رحمت فرمان نے کہا تھا کہ یہ پاک اکش کے موت سے نرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو کہ حالات اس طبیعہ سے ایسے ہی پیدا ہو گئے تھے کہ ایک تحریک چل پڑی تھی انگریز نے محسوس کیا کہ یہاں پہ اگر حکومت کرنی ہے انڈیا پہ تو ہندو سے اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں مشکل کا سبب جو ہے وہ مسلمان ہے تو انہیں کیسے کنٹرول کیا جائے تو یہ تو بھئی برداشت نہیں کرتے اور کئی واقعات ہو چکے تھے کہ مسلمان جو ہے جب وہ سرکار دولپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ کی بات آتی تو اتنی محبت مسلمانوں کے ہاں ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا تو وہ نہیں برداشت کرتے وہ چھوڑتے نہیں ہیں تو کیا کریں تو انہوں نے پھر ایسی تحریکیں چلائیں اس طرح کے لوگ جو ہے ان کو ہائر کیا وہاں کے جو سرکار دولپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان مبارک کو گھٹھا کے استفراللہ کم کر کے اور اس لیور پہ لے آئیں کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے جیسے ہم میں ویسے وہ تھے ہمارے بھی دو کانوں کے بھی دو اس طرح کی یہاں تک بھی لوگوں نے باتیں لکھتی کیونکہ وہ فرق نہیں ہے بس وہ جیسے ایک بڑے بھائی ہیں اور ہم چھوٹے بھائی ہیں استفراللہ یہاں تک لوگوں نے لکھ دیا کتابوں کے اندر تو اس چیز کو دیکھتے ہو رامہ اقبال جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں کیسے کنٹرول کرے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو سرکار کی محبت ان کے دلوں سے نکال دو پھر ان کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور وہ تحریک جو جب چلی تھی جو انہوں نے وہ مسلسل اس کا جو ہے ایک تسلسل ہے استفراللہ آج میڈیا پہ آپ دیکھیں پرنٹڈ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو آپ یوٹیوب پہ چلے جائے ایک برمار ہے استفراللہ ایک برمار ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں آج بھی جیسے کبلہ مفتی صاحب نے فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے موہ مبارک کے بارے میں ایک یوٹیوب ہے آپ جا کے دے سکتے ہیں بچے بڑے آرام سے ابھی جا کے تھوڑی دیر میں شروع ہو جائیں گے دیکھنا اور یہ واقعہ سنایا ہے نومان علی خان نے آپ لوگ نے نام سنا ہوا ہے سارے جانتے ہیں ینگس ماشاءاللہ اس نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ مجھے ایک کال آئی ایک بندے کی کہ میں میری دعا قبول ہو گی ہے میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں تو خیر وہ آیا ملا مجھے تو میں نے کہا کہ یہ بندہ پتہ نہیں کچھ جانتا ہے نہیں جانتا ہے یہ کیسے تو عرب تھا کوئی ایجپٹ کا تو اس نے کہا کہ میں دعا مانگ رہا تھا کہ میری آپ سے مراقعات مجھے نومان علی خان سے کہنے لگے کہ کیوں آپ ملنا چاہتے ہیں کچھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ کہنے لگے نہیں ہمارا ایک دوست ہے رابر دویلہ نام اس کا رابر دویلہ تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس کی اور نے کہا وہ کیسے مجھے جانتا ہے تو بندے نے واقعہ سنایا اس نے کہا کہ اب یہ پورا میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ یہ پورے کافلے کی شکل میں وہ جانتے ہیں ملنے کے لئے ایک گورا آدمی ہے یہ یہاں سے جو ہے نا نیک ڈاؤن جو پورا پیرلائز جاتا ہے گورا ہے تھرٹی فائی تھرٹیز میں ویڈ تھرٹیز میں پورا پیرلائز جاتا ہے بلکل حرکت نہیں کرتا اور یہاں کسی دور دراز علاقے میں ہے جہاں کسی مسلمان کا کوئی وہاں رسائی نہیں ہے کسی مسلمان کی تو وہاں ایک نرسنگ ہوم کے اندر ہے اب وہ جو اگلی بات میں سنا رہا ہوں اس بندے کی دوان سے اور اتنا کس قدر میں سمجھتا ہوں خوشبخت انسان ہے وہ اس دور کا وہ اب گورا ہے بالکل ینگ آدمی ہے لیکن پیرلائز ہے وہ بتاتا ہے کہ میں جب یہ نرسنگ ہوم میں آیا تو کہتا ہے ہماری فیملی میں یہ ایک بیماری ہے کہ ہمارے جینس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ مجھے یہ ہو گیا تو مجھے یہاں نرسنگ ہوم میں لیکھا آگیا ان میرے ساتھ والے بیٹ پہ بھی ایک ینگ آدمی تھا جسے میں جانتا تھا اس کے شاید یہ لیور کے ٹرانسپلینٹ ہونا تھا یا لنگز کا یا کیا تھا تو وہ بھی ساتھ والی چارپائی پہ تھا تو اس کا کہیں سے ڈونر مل گیا تو اس کو وہ جب لے کے جانے لگے آپریشن کے لیے تو اس نے اب محسوس کیا ابھی مجھے تو ڈونر مل گیا ہے میں تو مد جائے گا آپریشن ہوگا ٹھیک ہو جاؤں گا چلا جاؤں گا یہ بچارہ اس کے لیے تو کوئی علاج ہی نہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ جا رہا تھا آپریشن تیٹر کی طرف تو مجھے اپنا کراس دے کے چلا گیا اس کے ایسے بیٹ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا تو وہ کراس کہنے لگا کہ یہ تم رکھ لو ایسے مجھے دے گیا میں وہ میرے وہاں لٹکا دیا اسے اسے لے گئے آپریشن کے لیے تو وہاں آپریشن ٹیبل پہ اس کی لیت ہوگی یہ کہتا ہے کہ وہ کراس جو ہے رابر ڈیویلر کہتا ہے وہ میرے لٹکا ہوا بیٹ کے ساتھ میں سو جاتا ہوں رات میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ یہ شام کے قریب کا منظر ہے پوری طرح اندھیرہ بھی نشایا ہوا اور شام ہونے کو ہے آنگ جل رہی ہے کچھ لوگ بیٹھی ہوئے ہیں اور ایک بڑی پیاری شخصیت ان سے بات کر رہی ہے بڑی میٹھی زبان تو وہ بات کرتے کر پھر میری طرف دیکھتے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے لٹکایا ہوا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا اور انہوں نے تو نہیں کہا کہ میری عبادت کو وہ خدا کی بیٹے بھی لیئے تھے نہ انہوں نے کہا میں خدا ہوں صرف خدا وحد اور اللہ شریف کی عبادت کروں تو غالباً یہ پورا آپ سن سکتے ہیں میں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ بیان کرنے میں تو میں نے ارز کی کہ آپ کون ہیں وہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگے کہ وہ کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ منظر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگوں نے پوچھا پھر کہ آپ بتائیں کہ آپ میں جو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کس طرح سے پیکھا کیسے کہ لگے ایک تو یہ تھا مخاطر ہوئے بلکل میری طرف سے ایسے ایسے کر کے نہیں یہ جس کی تم بات کر رہے ہو یہ نہیں وہو تھے میٹھے پورے ہاتھ کے اشارے سے اور یہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل شریف میں یہ ہے کہ آپ ایسے کر کے اشارہ نہیں کرواتے تھے پورے ہاتھ سے پھر کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا قد مبارک جو ہے وہ نکلتا ہوا تھا یعنی لوگوں دوسرے لوگوں کی نسبت جو ہے نا بلند کامت آپ نظر آتے تھے اس نے کہا میں کہہ سکتا ہوں کہ فائیو ٹین کے ہوں گیا آپ تقریباً اس طرح سے نکلتا ہوں یہ بھی سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی شمائل مبارک پھر کہا کہ اس کے بعد سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ندنان مبارک میں جو ہے نا وہ تھوڑا سبب پورا وہ حلیہ جو جس طرح سے وہ بیان کرتا ہے بندہ پورا اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں جیسے سرکار کا علیہ بیان ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اس جگہ پہ ہے جہاں کسی مسلمان کے ساتھ نہ اس کا کوئی انٹریکشن ہے نہ ملاقات کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے اس آدمی پہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہوتی ہے تو اتنی بڑی مہربانی کہ کوئی بھی ذریعہ بنا دیتا اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بند سکتا تھا کوئی شخص کوئی آدمی کوئی مسلمان لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے ذریعہ بھی کیا بنایا کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی خوش وقتی کہ اس کے خواب میں آتے ہیں اور وہ ایمان حبور کر دیتا اس نے شہادت لے دی مسلمان ہوا پھر انٹرنیٹ پہ اس نے بتایا کیسے میں نے اسے بیاد کرنا شروع کر دیا قرآن پاک کی سورہ بیاد کرنا شروع کر دیا اب اس کا مسلمانوں کے ساتھ کیسے انٹریکشن ہوا وہ کہتا ہے کہ ایک دن مسلمان مینٹینس کے لیے آیا کوئی عرب تھا اور وہ یہاں کے محول میں اس قدر گم ہو گیا تھا کہ وہ اسلام سے آلماس دور ہو چکا تھا اب وہ چرچ کو جایا کرتا تھا تو ایک دن وہ اسپرال میں کسی مینٹینس ورک کے لیے آیا تو اس کی کمرے کے سامنے سے گزرا تو تلاوت کی آواز ہیں وہ اندر چلا گیا اس نے کہا کہ کیا تم کون سی سن رہے تھے کیا سن رہے تھے مسلمان تھا عرب تھا اس نے کہا میں سن رہی رہا تھا میں خود پڑھ رہا تھا تو کہنا کہ تم مسلمان اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور پھر اس نے جو بیان کیا اس کے بعد تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اس دور کے اندر بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجزات جو ہے مزائر ہیں مزائر ہو رہے ہیں اور یہ محبت کی بات ہے آپ بچے ہیں جا کے یہ دیکھیں آپ دیکھیں اس شخص پہ کتنا نور ہے اس آن دیکھیں آپ اس کا چہرہ دیکھیں اس کی بات سنیں یقین کریں آپ کے آنکھوں میں آن سمائیں اس قدر خوشبخت انسان کہ ایک جو ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اور کہاں سرکارٹ اکرم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ اتا فرمائے اور اپنے قرآن سالسلہ وسلم اتا فرمائے میں حضور کبلا مفتی صاحب سے درقاس کروں گا کہ آپ سب کی یہ دعا کریں الحمدللہ رب العالمين والسلات والسلام علی سید الانبیہ وعلی آلہ آلہ واصحابہ وآل بیتہ ودریاتہ ید معیم اللہم ربنا آتینا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقل عذاب النار وقل آداب القبر وقل آداب الحشن وقل حساب المیزان آمین اللہم عد على ذکرك وشکرك وحسن عبادت آمین وطلابت القرآن آمین اللہم اِنَّا نَسْأَدُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعْمْنًا صَالِحًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءً وَأُولَادًا صَالِحِينَ بِلَافِئِتِ بَالْخَيْرِ اِنَّا نَسْأَدُكَ عِلْمًا 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 مُنْ اِنَّا نَسْأَدُكَ عِلْمًا اَنَّا نَسْأَدُكَ عِلْمًا اَنَّا نَسْأَدُكَ عِلْمًا اسلام کے تفہر ہمارے دکھ، درد، تکالیف رنجغم، خصائب علم کرزداری آپس کے ناراض گیاں بیماریاں اور سینوں کے کینوں کو دور فرما دیں اے رب کریم تو ہمیں ایک اور نیک بنا دیں اے رب کریم اپنے حبیب اسلام کے تفہر امبال بھائی کی اس گھر پر ان گھر والوں پر اپنے خصوصی رحمت برکت ناظر فرما اے رب کریم انہیں جو نظنیہ کی بہائیہ نصیب فرما ان کی رسک حلال نبوسد برکت یعطا فرما ان کی تمام پریشانیات تکالیف کو دور فرما دیں ان کی تمام جائز برادے جائز حالتے نیک تمنا نیک خواہشات پوری فرما دیں اے رب کریم انہیں ہر طرح کے شر سے نحفوظ فرما دیں جہدو جنات کے شر سے نحفوظ فرما زمینی آسمانی بلاؤں کی شر سے نحفوظ فرما آسدین کے حسد سے نحفوظ فرما اے رب کریم یہ تمام دعائیں تمام حاضرین کے حقنوی قبول و منبول فرما اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ترین آپ کے برسر بیکار ہیں اے رب کریم انہیں فتح نصر تکامیانیتا فرما اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما کفر کفار کموک کلا فرما اے رب کریم انسرنا فینک خیر الناصرین وافتح لنا فینک خیر الفاتحین واغفر لنا فینک خیر رافرین وارحمنا فینک خیر راحمین وارزخنا فینک خیر راسقین واہدنا ونجنا من الفوم الصالمین رب نغفر لنا ولوالدينا ولجمع النومین والمبنات والمسلمین والمسلمان رب نا تقبل منا انك انت السمیع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم لبنکتهم وغب ملائکتهم يصلون على النبیع یا ایوه الذین آبنوا صووا علیموا سلموا تسليما سلاللہ واری احمد واری احمد واری احمد سلاتا تنجن بها بالجمیل آوال ورآفان وتقديمها لنجل الحاجات وتطهرنا بها مبنم حج سیات وترفعنا بها عندك على الدرجات موسیقی موسیقی موسیقی